میڈیسن کا اہم رول ہوتا ہے انویسٹیگیشن میں اور جیسا کی آپ جانتے ہیں ہر مرڈر کیس میں پوست مارٹم ایگزائمنیشن اس کا بہت اہم پارٹ ہے اور اس کے اندر اور بہتری کیسے ہو اس بارے میں آج پی جی آئی روح تک میں آج یہ ورکشاپ کا آئیوجن کیا گیا ہے اور مجھے اس میں بھاگ لینے کا موقع ملا اور اس میں ایک جو بڑا مددہ ہے وہ ہے ورچوال اٹاپسی کا تو جو ابھی پوست مارٹم ایگزائمنیشن فیزیکلی ہوتی ہیں اس کو ورچوال اٹاپسی یعنی جو ریڈیولوجی کا اس کا اپیوگ کر کے جو شریر کے اندر کوئی گولی ہے انٹری ونڈ ایگزیٹ ونڈ ان کی ایگزیکٹ لوکیشن اور جو کاؤز آف ڈیتھ ہے اس کو صحیح طریقے سے ایکوریٹلی پتا کرنے کے لیے ایم آرائی مشینز کا سہارہ لے کر کے جو ایم آرائی ٹیکنالوجی ہے اس کا سہارہ لے کر کے اٹاپسی میں جو ہماری پوست مارٹم ریپورٹ بنتی ہے اس کو کیسے بہتر کیا جائے اس بارے میں آج کی یہ ورکشاپ ہے تو اس کے لیے میں وائس چانسلر میڈم اور ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں پی جے ایرہو تک کے ڈاکٹر لوچب ان کو بدھائی دیتا ہوں انہوں نے بہت اچھا سارے دیش سے ایکسپرٹس کو اکٹھا کیا ہے اور آج اس پہ منتھن کیا جائے گا اور اس کا پھر اس کو ورچل اٹاپسی کو ہریانہ میں شروع کرنے کا کام پی جی ایرہو تک کرے گا لوکسوبہ چناؤ ہمارے ہاں آپ جیسا جانتے ہیں کہ پچیس مہی کو ڈیٹ آئی ہے اور ہمارے ہریانہ میں ہمیشہ سے ہی چناؤ سفتنتر اور نشپک شروع سے ہوئے ہیں آپ جانتے ہیں اس بارے میں اور ہریانہ پولیس اور جو پیرا ملٹری کی فورس ہمیں ملتی ہے چناؤ پربندن کے لیے وہ سارے ملکر کے اور جو سیویل ایڈمنسٹریشن ہے وہ سارے ملکر کے الیکشن کمیشن کی ہدایتوں کو مطابق اس کو صحیح طریقے سے نشپک شروع اور سفتنتر روپ سے کروائیں گے اور ہر بار کی طرح بہت بہترین چناؤ ہریانہ میں کروائے جائیں گے سائبر کرائم ایک بڑی چناؤتی ہے کیونکہ سائبر کرائم آج کل ہر وقتی کے پاس سمارٹ فون ہے اور ڈیٹا ہے اور بہت سارے لوگ یو پی آئی پے پیمنٹس کرتے ہیں اور ہماری نیٹ بینکنگ کا استعمال کرتے ہیں تو یہ جو سائبر تھگ ہیں یہ کسی نہ کسی بہش بدل کے فون کرتے ہیں اور لالچ دے کر کے لوگوں کو فساتے ہیں اور ان کا پیسہ ان کے اکاؤنٹ سے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا لیتے ہیں تو اس سے بچنا ہے ہم نے لالچ میں آ کر کے کسی کی باتوں میں آ کر کے ہم نے پیسہ اپنا کسی کو ایسے ہی نہیں دینا ہے بینا جان پہچان کے بینا ویریفیکیشن کے کوئی اوٹی پی مانگے تو وہ اوٹی پی شیئر نہیں کرنا ہے کیونکہ پیمنٹ لینے کے لیے پیسہ لینے کے لیے اوٹی پی کی آفشکتہ نہیں ہوتی اوٹی پی کی آفشکتہ کیول بینک آپ کے بینک اکاؤنٹ سے پیسہ باہر نکالنے کے لیے کسی دوسرے اکاؤنٹ میں بھیجنے کے لیے ہی اس کی آفشکتہ ہوتی ہے اگر کوئی اوٹی پی مانگتا ہے تو مان کے چلیے کہ وہ آپ کا پیسہ لینے کا پریاز کر رہا ہے تو وہ نہیں کرنا دوسرا اگر ٹریڈنگ میں سٹاک مارکٹ میں بڑا پرافٹ کمانے کا لالس دے کر کے کوئی آپ کو وٹس ایپ گروپ میں ڈالے دواتے ہیں ان کی قیمتیں بڑی ہوئی دکھا دیتے ہیں اس سے لالچ میں آ جاتے ہیں لوگ اور پیسہ ڈالتے ہیں تو بڑی بھاری ماترہ میں ایسے فراڈ ہو رہے ہیں تیسرا جو کچھ لوگ فون کر کے کہ آپ کا فون ٹرائی سے فون کر رہے ہیں آپ کا فون بند ہونے والا ہے یا آپ کے خلاف سی بی آئی نے ای ڈی نے پولیس نے کوئی اف آئی آر کر دی ہے یا کسٹم میں آپ کا کوئی پارسل پکڑا گیا جس میں ڈرگز ہیں اور وہاں پہ آپ کا آدھار نمبر ملا ہے تو اس طریقے کا بھے دکھا کر کے اور پھر پیسہ اس کے اس کو سیٹل کرنے کے لیے لاکھوں روپے مانگنا پیسے مانگنا یا آپ کو کال کر کے یہ کہنا کہ آپ کا کوئی جو سگہ سمبندھی ویدیش میں ہے یا کئی دور ہے کہ وہ اس کو کوئی میڈیکل امرجنسی آگئی اور اب ترنت پیسہ ٹرانسفر کرائیں تو لوگ گھبرا کے اس کو پیسہ امیجیلی دے دیتے ہیں ویریفائی نہیں کرتے تو ایسے صورت میں اپنے اس سگے سمبندھی کو جس کے نام سے پیسے مانگے جا رہے ہیں اس کو ایک بار فون ضرور کریں تو بھینا ویریفیکیشن کے آپ کتئی کوئی بھی پیسہ ٹرانسفر نہ کریں اور یدی کوئی پولیس کا ای ڈی کا سی بی آئی کا ٹرائی کا بہہ دکھا کر کے آپ کا موبائل نمبر بند کرنے کا بہہ دکھا کر کے یا کوئی آپ کو کیس میں فسانے کا بہہ دکھا کر کے پیسے ہٹنے کی کوشش کرے تو اس کو آپ بالکل نہ مانیں اور ایک نو تین شنے انیس سو تیس پر فون کر کے آپ اس کی سوچنا ترند ہمیں دیں انیس سو تیس پہ ایک بڑی ٹیم ہے جو ہمیشہ چوبیس گھنٹے کام کرتی ہے اس میں بینکوں کے بھی پرتنیدی ہم نے اب لگا لیے ہیں اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ چھ گھنٹے کے اندر تو اس کو تین چار گھنٹے پانچ گھنٹے کے اندر اگر آپ ہمیں بتا دیتے ہیں ٹیم ون نائن تھری زیرو کو اگر آپ اپنی کمپلینٹ فون کر کے بتا دیتے ہیں تو وہ پیسے ستر پرسنٹ چانس ہے کہ اس کو وہ بلوک کرانے میں سکشم ہوں گی تو پہلی بار ٹھگی میں آپ نے لالچ میں نہیں آنا ہے بھیک کوئی دکھا کر پیسے مانگے اس کو نہیں دینے ہیں اور ون نائن تھری زیرو پر فون کرنا ہے اور یدی ٹھگی ہو گئی تو آپ نے پھر بھی ون نائن تھری زیرو پر فون کر کے ترنت بتانا ہے